اللہ کی رحمت سے اس سفر کی طرف روانگی ہے جہاں جانے کے لیے ہر عاشق رسول یقیناً دل میں تمنا رکھتا ہے بغداد معلہ میں بہت پرانی یادیں ہیں صدیوں پرانی یادیں ہیں یعنی یہاں جو مزارات کتابوں میں ملتے ہیں وہ بھی سیکڑوں میں ہیں لیکن جو یہاں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک قبرستان میں سینکم و اولیاء اکرام کے مزارات ہیں مارا سو سال پرانا ہے یہ ایک ہواں اور اس پانی سے غوث پاک نے بھی غضو کیا ہے شیخ معروف خرخی رحمت اللہ تعالی نے بھی غضو کیا ہوں میں تو پنجتن کا غلام آج مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کی بارگاہ میں حاضر قشرف میں رہا ہے یہ باق علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا دو نویمبر کو صبح دس بجے کراچی سے تقریباً انیس اسلامی بھائیوں پر مشتمل ایک بدنی کافلہ سوے بغداد روانہ ہوا الحمدللہ عز و جل آج دو نویمبر ہے اور آج اللہ کی رحمت سے اس سفر کی طرف روانگی ہے جہاں جانے کے لیے ہر عاشق رسول یقیناً دل میں تمنا رکھتا ہے آج بغداد معلہ عراق مقدس کی سفر کا اذن ملا ہے اور آج الحمدللہ بغداد شریف روانہ ہو رہے ہیں بڑی اچھی اچھی نیتیں ہیں یقیناً وہاں اتنی زیارتیں ہیں کہ میں کاؤنٹ کرنا چاہوں تو شاید کاؤنٹ نہ کر سکوں مگر جو بیسک زیارتیں جس کی ہماری حاضری کی نیت ہے انشاءاللہ نجف شریف میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی کی بارگاہ میں حاضری اور سبحان اللہ ہمارے پیرانے پیر پیر گستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی غوث آزم کی بارگاہ میں بغداد میں حاضری امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی انشاءاللہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ نے چاہا تو بہت عظیم مزارات اولیاء کی حاضری کا سفر ہے اور ہم نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ اس پورے سفر میں آپ کو بھی ساتھ رکھیں گے اور آپ کو ڈیٹیل بھی بتائیں گے سفر کی اور مزارات کی زیارت بھی کروائیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ جو مزارات اولیاء کی ہسٹری ہے نیت یہ ہے کہ وہ بھی بیان کی جائے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور اس کو شیر بھی کیجئے گا اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی مبارک سفر نصیب فرمائے ہم بھی دعا کرتے ہیں ہمارا اللہ کریم اس سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خیر سے سفر ہو خیر سے جانا ہو اور خیر سے واپسی ہو آئیے دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرت حسنتوں وکنہ عذاب النار میرے مولا ہم سب کا یہ سفر اپنے دربار میں قبول فرمائے دبائی ائرپورٹ پہ ہم اس وقت ہیں اور یہاں آلموس پانچ گھنٹے کا ہمارا اسٹے تھا اللہ کی رحمت سے یہاں نماز زہر ادا کی اور اب نماز اثر کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں اور انشاءاللہ نماز اثر ادا کریں گے اور تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جہاز میں جائیں گے یہاں سے بغداد کے لیے ایک بات یاد رہے کہ کراچی سے دبائی آلموسٹ دو گھنٹے کا سفر ہے لیکن دو گھنٹے کی فلائٹ کے بعد ہمارا جو ٹائم ہے وہ ایک گھنٹہ پیچھے چلا جاتا ہے اور بغداد دبائی سے آلموسٹ دو گھنٹے کی فلائٹ ہے اور جب بغداد پہنچتے تو وہاں مزید ایک گھنٹہ پیچھے چلا جائے گا یعنی اس کا مطلب بھی ہوا کراچی اور بغداد میں دو گھنٹے کا ٹائم بیفرنس ہے یعنی مدینہ پارک کا اور بغداد شریف کا ٹائم بھی برابر ہے کیا بات ہے فیضانے مدینہ ہے بغداد پر اور وہاں پر ٹائم دونوں کا برابر ہے تو ہم انشاءاللہ بھی شام کے پانچ بجے دبائی کے ائرپورٹ سے روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ زوجل فلائٹ تو دو گھنٹے کی ہوگی لیکن چونکہ ایک گھنٹہ پیچھے ہو جائے گا تو ایک گھنٹہ گھڑی میں اضافہ ہوگا تو چھ سبا چھ بجے بغداد ٹائم کے مطلب انشاءاللہ امید ہے کہ ماں خیر سے پہنچیں گے اور یہ چونکہ بغداد جب ہم جاتے ہیں تو اس کا ایک گروپ ویزا ہوتا ہے نارمل ویزا کی طرح نہیں ہوتا کہ پاسپورٹ پر ویزا لگے تو گروپ میں ساتھ جانا ہوتا اور اس واپس بھی ساتھ آنا ہوتا تو ہم تقریباً انیس اسلامی بھائی ہیں جو اس سفر پر جا رہے ہیں اللہ کریم سفر کو قبول بھی فرمائے اور مقبول حاضری آتا فرمائے نیکیاں کرنا نصیب فرمائے خیر سے جانا اور خیر سے آنا نصیب فرمائے اور بھی بھائی ہمیں یہاں ملیں ہم سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ جاں جا جا رہے ہیں سب کو اپنی منزل پر خیر سے پہنچائے اور یہ خیر سے جائیں خیر سے آئیں نیکیوں کے ساتھ جائیں اور جو بھی بسافر ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے سفر میں بھی ہمیں نماز کا احتمام کرنا ہے اور ایک بڑی کمال کی اپلیکیشن ہے میں تو اس کو بہت بڑی نعمت سمجھتا ہوں ابھی ہم دبائی پہنچے تو ہم نے آتے ہی اس اپلیکیشن کے ذریعے ٹائم چیک کر لیا اب دیکھیں یہ پریئر ٹائمنگز ہے اس کو ہم نے کلک کیا اور اب یہ پریئر ٹائمنگز میں بتا دیا ہے کہ تین منٹ باقی یہ نماز اثر کا وقت شروع ہونے میں پریئر ٹائمنگ ضرور اپنے موبائل میں رکھیں دنیا میں جہاں کہیں ہوں گے آپ کو ٹائم فوراں مل جائے گا اور جیسی ٹائم پتہ چل جائے گا تو اس کے مطابق آپ نماز ادا کریں ابھی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ بغداد شریف پہنچ کر مزید آپ کو اپ ڈیٹس بھی دیں گے سفر کی معلومات بھی دیں گے اور آپ کو زیارتیں بھی کرائیں گے الحمدللہ اس سفر کی خاص بات یہ تھی کہ اس بار بڑی گیاروی شریف شیخ عبدالقادر جینانی رحمت اللہ ہی تلالے کے مزار پر ان کی بارگاہ میں گزارنی تھی بغداد کے ہوائی اڈے پر ہم تقریبا شام ساڑھے چھے بجے پہنچے اس وقت رات کے تقریبا سوا سات بج رہے ہیں بغداد شریف پہنچ گئے الحمدللہ امیگریشن سے سامان ہم نے ٹرولیز پر رکھ لیا ہے ڈرائیور کا رابطہ کریں گے جو ہمیں بس لینے آئیے اور پھر انشاءاللہ بغداد شہر کے طرح روانگی ہوگی اللہ کریم یہ پورا سفر ہمیں نیکیوں بھرا بسم اللہ والحمدللہ سبحان اللہ سخر لنا هذا وما کنا له مقرنین وإننا إلى ربنا لمنقلبون یا اللہ عزوجل اگر مجھ سے آج تک کوئی کفر ہو گیا ہو تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ عزوجل میرے سارے گناہ معاف فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی وولدی وآہلی ومالی تمہاری خوشبختیوں کی بیراج ہے کہ بردان مقدس کی فضاؤں میں ہم پہنچ چکے ہیں یعنی رہے کہ یہ عراق مقدس مداد مقدس یہ وہ جگہ ہے جو اسلام کا ایک وقت تھا کہ یہ اسلام کا دارالحکومت بھی رہا مدینہ منورہ کے بعد غرفہ جو تھا وہ اسلام کا دارالحکومت تھا اور سمجھئے کہ اسلام جن ملکوں میں سب سے پہلے پہنچا ان میں سے ایک عراق بھی تھا کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ تو یہاں تشریف لائے پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ ہی طرح لے کی بارگاہ کی حاضری کے لیے روانہ ہوئے ایک عجب دل میں خوشی تھی کہ جس غوث آزم کا دامن تھاما ہے جو پیروں کے پیر ہیں اور سلطان الاولیاء ہیں عجون کی بارگاہ میں حاضری تھی الحمدللہ عز و جل رات بغداد شریف پہنچے آرام کیا اور اب ایک نئی صبح ہے مبارک صبح ہے اور کیوں مبارک ہے ہمارے لیے کہ ایک تو آج جمعرات کا دن ہے اور اب ہم جا رہے ہیں پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں یقیناً ان کی بارگاہ کی حاضری ہر عاشق اولیاء کے دل کی تمنہ ہوتی ہے برسوں کی خواہش ہوتی ہے جن کا دامن تھاما ہے جن کے قدموں سے وابستہ ہیں جن کے برید ہیں اب ان کی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے اب چلتے ہیں ہماری بس کی طرف بس آ چکی ہے کافلے کے اسلامی بھائی اندر جمع ہو چکے ہیں تو ہم روانہ ہوتے ہیں انشاءاللہ میرا چلنا میرا رکنا ہو تیرے باست پوری ہو دعایے یا اللہ میرا چلنا میرا رکنا بہتگی ہے در استانتا ہے جل absence گزرین جلجہ بہتگی ہے میرا جن کے بارے گزرین بہتگی ہے بہتگی ہے تو اللہ بھی زلی بہتگی ہے جنگ بہتگی ہے بہتگی ہے احمد اللہ رب العالمین اللہ احمد اللہ ہم سب کے حاضری کو خبول فرما اللہ حواللہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے دربار میں آئے ہیں اللہ ان کے باسطے ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے ماباقی اور نبی پاک کی ساری امت کی بخشش فرما اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما بوسی اعظم کے باسطے ہماری مشکلیں آسان فرما اللہ بڑی دور سے بڑی مرادیں لیے دنیا کے کونے کونے سے تیرے بندے آئے ہیں اللہ یہ تمانائیں لے کر آئے ہیں اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ جو گھروں میں اسپیتالوں میں بیمار ہم چھوڑ کر آئے ہیں مولا واپس جائیں تو وہ شفایاب ہو چکے ہیں اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دیں اچھی اور بچیوں کے رشتے ہو گئے مولا ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما یہ رشتے ہونا باقی ہیں مولا ان کے اچھی رشتے عطا فرما اللہ کرزداروں کے کرزے اتر جائیں رب کریم جن کے روزگار کے مسائل ہیں روزگار آسان ہو جائیں سب کے روزی روزگار میں رشتے حلال میں برکت عطا فرما رشتے حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما اے رب کریم غوث پاک کے قدموں کا فیضان نصیب فرما گناہوں والی زندگی لے کر آئے ہیں مولا ہمیں نیک منا دے ولیوں کے سردار کے درمار میں آئے ہیں مولا ان کے درمار میں تو چور آیا انہوں نے کتب بنا دیا ہمیں بھی نیک بنا دے ہمیں بنیوں میں شامل کر لے ہمیں سچا بنا دے ہمیں مخلص بنا دے ہمیں ریاکاری سے بچا لے ہمیں بخلاوے سے بچا لے ہمیں گناوٹ سے بچا لے ہمیں پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل ہمیں ساری زندگی غوث آزم کا نام لیا ان کے مریدوں میں شامل رہے اے اللہ قیامت کے دن غوث پاک کے پیچھے پیچھے ہمیں جنت میں داخلہ بھی اے ربے کریم انہوں نے فرمایا مریدی لا تخف اے اللہ اے ربے کریم غوث پاک کے اس کہے کی لاج رکھ کر ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ بھی اے ربے کریم پری امید کے ساتھ ہم نے غوث پاک کا دامن تھاما ہے اے اللہ یہ دامن مرتے وقت تک ہمارے ہاتھوں میں رہے غوث آزم نے فرمایا میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے نہیں جائے گا اے اللہ مرتے ہوئے ہمیں توبہ کا تحفہ نصیب فرما ہمارا ایمان سلامت رکھیوں اے اللہ ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے ہمیں منکرنکی رین کے سوالات میں ثابت قدمی اتا رہا محشر کی پیاس سے بچادا محشر کی رسوائی سے بچادا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں اتا تھی جائے اے اللہ ہمارا حساب نہ لیا جائے اے اللہ ہمارے پیر و مرشن جنہوں نے ہمیں غوث آزم کا دامن اتا کیا اے اللہ ہم کو بھی درازی عمر بالخیر اتا تھی اے اللہ تمام علماء اور مشائف اہل سندت کا سایہ ہمارے سنوں پر تعدیر قائم و دائم فرما اے اللہ دربار غوث کے تمام خدمتگار اور منتظمین کی بھی خیر فرما اے اللہ جو دنیا بھر سے گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں پیچھے ان کے گھر بار اہل و اعال اور کاروبار کی خیر فرما اے اللہ واپس لوٹے تو خیر و برکت لے کر لھوڑے اے کریم ہمارے دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں م小کستان کے مسلمانوں کی خیر فرما آئے اللہ شام کے اور عراق کے مسلمانوں کی بھی خیر فرما اے اللہ تیرے دین کا بول بالا فرما خوشمنان اسلام کا بھوکالا فردہ ایم اللہ شیخ عبدالقادر چیلانی سیدی غوثِ عظم کا فیضان نصیب کردہ سب کے ہاتھ اٹھے ہیں مالک دلوں میں تمنائے ہیں تو نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے آج سب کی جولیاں بھر دیں سب کی مرادیں پوری کردیں ایم اللہ ہم رب یسر وَلَا تُعَسِّر وَتَمِّمْ لَنَا بِالْخَيْر یا مَتَّحُ وَبِكَ نَسْتَعِيم یا مَتَّا وَلَا عَرْمَان کام اغداد حاضری کا سب کی حاضری تُو نے عطا فرمائی ایم اللہ غوثِ پاک کا واسطہ مدینہ کی حاضری بھی عطا الحمدللہ عز و جل ملا کرم ہوا کہ غوثِ عظم کی بارگاہ میں حاضری کے بعد اب سبحان اللہ کہتے ہیں طریقت کے امام کی بارگاہ میں حاضری ہو گئی اب فکر کے امام کی بارگاہ میں حاضری کے لئے آئے ہیں حنفی کہلاتے ہیں کروڑوں حنفیوں کے پیشوا حضرت نومان بن ثابت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے روزے پر حاضری ہے اس پورے علاقے کو عازمیہ کہا جاتا ہے امام آزم کی نسبت سے اب پھر یہاں صرف امام آزم کا مزار نہیں حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ حضرت بشر حافی جی ہاں جن کے واقعات بہت پڑے اور سنیں ان کا مزار ہے یہاں پر چوتھا مزار ابو الحسن نوری رحمت اللہ تو چار مزارات ایک ہی علاقے میں ہیں اور چاروں بڑے دام ہیں ان کی سیرت بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ ہمارے کافلے والے بھی سنیں گے اور آپ بھی ہمارے جو ویلوگ میں ساتھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے تو انشاءاللہ چلتے ہیں ہم سب کے امام امام آزم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دیں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں بھی جانیں گے اب الحمدلہ بھی امام آزم کے دربار کے ساتھ جو مسجد ہے بہت ہی عالی شان بہت ہی خوبصورت مسجد ہے امام پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ اور نیت یہ ہے کہ پہلے تمام اسلامی بھائی دو رکعت صلات الحاجات اور تحیت المسجد کی نیت سے پڑھ لیں امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ کا کال ہے کہ جب بھی میری کوئی مشکل حل نہیں ہوتی تھی میں کسی پریشانی میں ہوتا تھا تو امام آزم کے روزے پر آ کر میں دو رکعت نفر ادا کرتا تھا اور میری مشکل حل ہو جاتی تھی تو یقین ہماری بھی کچھ مشکلات ہوں گی کچھ حاجات ہوں گی تو یہ یوں سمجھے کہ اللہ کی بارگاہ کے بہت ہی مقبول شخصیت ہیں بہت ہی مقبول مقام امام آزم کا مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں الحمدللہ میں دو رکعت نفر بھی ادا کیے صلات الحاجت کے نماز اثر با جماعت ادا کی ہے اب امام آزم ابو حنیفہ کے دربار میں جا رہے ہیں یاد رہے کہ کروڑوں حنفیوں کے پیش ہوا ہیں جن کے ہم مقلد ہیں اور بہت عظیم ہستی یعنی امام آزم کی صیرت میں اتنی ڈائورسٹی ہے کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے والدین کے عدب کی بات پڑھ کریں تو اکل حران ہو جاتی ہے والدہ کا جو اور کے ساتھ انٹریکشن تھا تجارت کی بات کریں تو کمال ہے فق کی بات کریں زہانت کی بات کریں فقاحت کی بات کریں تو آپ علم کے سمندر ہیں پھر تقوی کی بات کریں تجارت کے ساتھ ساتھ جو تقوی کا عالم ہے اللہ اکبر اور پھر خوف خدا یعنی اتنی بڑی شخصیت ہو اتنی بیزی لائف ہو ہزاروں شاگرد ہو مگر وہ رات جس طرح عبادت میں گزارتے تلاوت قرآن سے جو ان کا شغف تھا یعنی ایسا لگتا ہے کہ امام آزم کی صیرت کا کوئی بھی پہلو اٹھا لینا تو وہ ایک پہلو ہی پوری کتاب ہے بہرحال ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور اس نیت حسن نیت سے چلتے ہیں کہ اللہ ان کے ساتھ کے ہم جیسے کمزوروں کو گناہگاروں کو نیک بنا دے اور ان کا کچھ فیضان نصیب ہو جائے الحمدللہ عزوجل اس وقت ہم سیدنا عبوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی کے مزار پر حاضری کے لیے آئے لیکن اس سے پہلے بڑا قدیم قبرستان آپ دیکھ رہے ہوں گے اور بغداد معللہ میں بہت پرانی یادیں ہیں صدیوں پرانی یادیں ہیں یعنی یہاں جو مزارات کتابوں میں ملتے ہیں وہ بھی سیکڑوں میں ہیں لیکن جو یہاں بتایا جاتا ہے کہ ایک ایک قبرستان میں سیکڑوں اولیاء اکرام کے مزارات ہیں تو ماشاءاللہ ہم حضرت عبوبکر شبلی رحمت اللہ تعالی کے مزار کی طرف جائیں گے لیکن وہ جگہ تھوڑی چھوٹی ہے اور ماشاءاللہ گیاروی شدیف کے جب سیزن ہوتا ہے تو پوری دنیا سے عاشقان اولیاء کا تانتہ بندہ رہتا ہے بالخصوص ہند سے بہت بڑی تعداد میں اسلام بھائی آئے ہیں اور سچی بات ہے ہند والے مجھے کوئی کام بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں بہرحال ہم قبرستان آپ کو دکھاتے ہیں اور قبرستان میں جب بھی جائیں تو یہ جو سنت دعا ہے وہ پڑھنے چاہیے یہ دعا بھی بڑی عبرت والی ہے دعا میں ایکچولی میسج ہے نبی پاک جب قبرستان جاتے تو دعا فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والو تم پر سلامتی ہو پہ آگے فرمائے تم ہم سے پہلے چلے گئے ہم تمہارے پیچھے آ رہے ہیں یعنی قبرستان میں آ کر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یہ ہم سے پہلے گئے ہیں اور ہمیں بھی اسی قبر میں جانا ہے اسی طرح کی قبرستان میں جانا ہے وہ عبرت حاصل کرنی ہے یہاں ایک عقیدے کی کنفیوزن بھی دور ہو جائے گی کہ نبی پاکی یہ سنت مشکات شریف پہ یہ دعا موجود ہے حدیثوں میں موجود ہے کہ آپ فرماتے السلام علیکم یا اہل القبور اے قبر والوں تم پر سلامتی ہو تو علماء نے بڑا پیارا جواب دیا کہ قبرستان میں تو گناہگار بھی ہوتے ہیں نیک بھی ہوتے ہیں جب عام قبر والے مسلمان کو یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں تو اگر غوث پاک کے دربارہ میں جا کر یا غوث آزم کوئی کہتا ہے یا امام حسین کوئی کہتا ہے یا غریب نواز کہتا ہے تو یہ تو سنت سے ثابت ہے نبی پاک تو عام قبر والوں کو یا اہل القبور کی برکت سے ہمیں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا الحمدللہ عز و جل ہم حضرت شیخ ابو الحسن نوری رحمت اللہ ہی طرح لے کے مزار شریف پر حاضر ہیں ان کا نام احمد اور بعض نے محمد بن محمد کو زیادہ صحیح کہا ہے ولدیت بھی آپ کی محمد ہے کنیت مولانا جامی اور حضرت علامہ عبدالروف مناوی نے آپ کی کنیت ابو الحسین جبکہ داتا علی حجویری اور امام شہرانی نے آپ کی کنیت ابو الحسن تحریر کیا ہے آپ کو نوری کا اس لیے خطاب دیا گیا آپ رات کی تاریخی میں گفتگو فرماتے تو مو سے نور کی شوائیں نکل دی تھی جن سے سارا بہاول روشن ہو جاتا تھا جس جھوپڑی میں آپ سہرہ میں عبادت کرتے تھے تو لوگ نور سے اس جھوپڑی کو نور کی طرح چمکتا ہوا دیکھتے تھے تو یہ آپ کے چہرے پر نور کا عالم تھا اور آپ اتنے عبادت گزار تھے کہ وقت کے امام ابو احمد مازنی فرماتے ہیں میں نے نوری سے زیادہ عبادت گزار نہیں دیکھا یہ آپ کی عبادت کا عالم تھا اور آپ رحمت اللہ کے بارے میں بہت سارے واقعات ہیں ایک بار دریہ دجلہ کے کنارے ایک کشتی میں شراب کے تیس مٹکے دیکھیں تو ایک ایک کر کے آپ نے ادتیس مٹکے توڑ دیئے اور وہ مٹکے ایکشلی اس زمانے کا جو بادشاہ تھا یا خلیفہ تھا جو بڑا جابر بھی تھا یہ اس کے تھے جب اس کو پتا چلا کہ بھائی میری شراب کے مٹکے جو ہے وہ ابو الہسل نوری صاحب نے توڑ دیئے تو ان کو بھلایا گیا کہ تم نے کیوں توڑے میں معلوم نہیں یہ کس کے ہے کہا مجھے معلوم تھا یہ آپ کے ہیں کیوں توڑے کہا میں محتصب ہوں خلیفہ نے پوچھا تو میں محتصب کس نے بنایا تو آپ نے فرمایا جس نے تجھے خلیفہ بنایا تو کہا پھر توڑے کیوں کہا تجھ پر شفقت کی وجہ سے توڑے تاکہ تو گناہ میں مقتلع نہ ہو تو کہا پھر انتیس کیوں توڑے تیس کیوں نہیں توڑے کہ انتیس توڑتا رہا تو اللہ کی رضا کے لئے توڑتا رہا جب انتیس توڑ لیے تو دل پر یہ غلبہ آیا کہ تو کتنا جررت والا ہے کہ خلیفہ کے شراب کے مٹکے توڑ رہا ہے تو اس سے مجھے خیال آئے کہ اب مجھ پر برکتیں ہم کو نصیب فرمائے اور آپ کی کرامت تو بہت ساری ہیں ایک دن آپ دریا میں نہ رہے تھے ایک چور آپ کے کپڑے اٹھا کر بھاگ گیا تو ابھی تھوڑی دور گیا تاکہ اس کا ہاتھ ہی سوک گیا جب وہ آپ کے کپڑے لے کر واپس آیا تو آپ نے کپڑے پہن کر دعا دی کہ اللہ اس چور نے میرے کپڑے لوٹا دی ہے تو بھی اس کے بازو کو درست کر دے اسی وقت اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا تو یہ بہت عظیم ہستی ہیں اللہ کریم ان کی مزار کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمسلین اللہم ربنا آترا فی الدنیا حسنتا وخل آخرت حسنتا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحشری وقنا حساب المیزان میرے بولا جو تلاوت کی اور زندگی میں جو پوٹے پوٹے رے کا عمال ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما سیدی غوث عاظم رضی اللہ اترانوں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت شیخ عبول السلام نوری رحمت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ایک کے فیض و برکات سے بالا مال فرما ہماری دنیا بھی اچھی کر دے ہماری آخرت بھی اچھی کر دے ہم سب کو زوال نعمت سے بچا جو دل میں تمنائے مرادے ہیں مولا سب کجھے معلوم ہے سیدی عبو الحسن نوری رحمت اللہ ہی ترالے کے صدقے ہماری ساری مشکلیں آسان فرما پریشانیاں دور فرما حاجتوں کو کورا فرما اے اللہ یہ نوری حضرت تھے ان کے صدقے ہمارے دلوں کو بھی نورانی بنا دے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ان کی ایک بہت پیاری فضیرت کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے ساتھ جو کرم فرمایا خواب نے ان کو کس طرح سینے سے لگایا وہ انشاءاللہ میں خوبے دل میں عرض کروں گا آئیے پہلے حاضری دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرط حسنتا وکنا عذاب النا اے رب کریم ہم سب کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما اے اللہ حضرت کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرما وصل اللہ تعالی علیہ خیر خلقی ہی ونور حرشی ہی سیدنا ومولانا محمد والہی وصحبہی اجمعین الحمدللہ عزوجل آج اس عظیم ہستی کے قدموں میں حاضر ہیں جویں حضرت بشر حافی رحمت اللہ ہی طرح لے کے نام سے جانا جاتا ہے بہت بڑی شخصیت ہیں بہت بڑا نام ہے مگر ان کے زندگی میں ایک ایسا شاندار پہلو ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے یاد رہے کہ حافی کہتے ہیں ننگے پیر رہنے والے کو اس لئے آپ کو حافی کہا جاتا ہے کہ آپ کے بارے میں یاد ہے کہ آپ ایک بار کہیں جا رہے تھے تو آپ نے دوران سفر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا دیکھا تو آپ کو خیال آیا کہ میرے رب کا نام زمین پر پڑا ہوا ہے کاغذ کا ٹکڑا تھا آپ نے اسے اٹھایا خوشبو لگائی اونچی مقام پر رکھا اور اس کے بعد آپ پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے وہ زمانے کے ایک بزرگ کے خواب میں یہ ندا آئی کہ جاؤ بشر کو کہہ دو کہ جس طرح تم نے جب سوئی تو پھر خواب میں یہ آواز آئی کہ جاؤ یہ پیغام بشری کے لیے ہے اور اسے کہہ دو کہ جس طرح تم نے ہمارے نام کو انچا کیا ہم تمہارے نام کو انچا کریں گے دین بار ان کو خواب میں بشارت ملی کوئی دونتے دونتے حضرت بشرحافی کے پاس پہنچے اس وقت بھی شراب کے نشے میں تھے تو وہاں جا کر جب انہیں کہا گیا کہ آپ کے لیے پیغام ہے تو پوچھا گیا کہ کس کا پیغام ہے کہا اللہ کا پیغام ہے جب یہ سنا تو آپ جھوب اٹھے کہا بتاؤ میرے رب نے کیا پیغام دی ہے کہ پیغام یہ ملا ہے کہ جس طرح آپ نے اللہ کے نام کو بلندی دی ہے عزت کی ہے خوشبو لگائی ہے ہم تمہارے نام کو بھی بلند کریں گے آپ زارو کتار رونے لگے توبہ کی اور پھر ایسی اللہ کی محبت دل میں گھر کر گئی کہ یادِ الٰہی میں ننگے پیر رہنے لگے اب وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے بندہ بن جاتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کا پسندیدہ بن جاتا ہے پھر ساری مخلوق اس کی عزت کرنے لگ جاتی ہے تو ہوا یہ کہ آپ جب بغداد کی گلیوں میں گھومتے تھے تو بغداد کی گلیوں میں کوئی بھی چوپایا کوئی بھی جانور گندگی روڑ پہ نہیں کرتا تھا سڑک پہ نہیں کرتا تھا کیونکہ بشرے ہافی ننگے پیر رہتے تھے کچھ عرصے کے بعد ایک چرواہا تھا جس کے جانور تھے انہوں نے دیکھا کہ میرے جانور میں روڑ پہ گندگی کی ہے تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو بشرے ہافی کا انتقال ہو گیا ہے جب معلوم کیا گیا تو پتا چلا کہ واقعی حضرت بشرے ہافی جو ہے وہ وصال فرما چکے تھے یہ وہ عظیم استی ہیں یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے نام کی تعظیم بعض وقت ہم اپنے کاغذ میں اپنے بہت ساری چیزوں میں رب تعالیٰ کا نام لکھا ہوتا ہے آیاتِ قرآنی ہوتی ہیں ہم اس کا ٹیک کیر نہیں کرتے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے عدب کرنا چاہیے اور اس پورے واقعے کا یوں سمجھئے کرنچ یہ ہے اس پورے واقعے کا عطر یہ ہے کہ با عدب با نصیب بے عدب بد نصیب عدب کرنے والے بن جائیں عدب کرنے والوں کے ساتھ رہیں ایک عدب جو ہے بعض وقت انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے ایک عمل اللہ کو پسند آ جائے تو انسان کو گناہوں کے دلدے سے نکال کر ولیوں کا شہنشاہ بنا دیتا ہے حضرتِ بشرِ حفیقہ مزار سبحان اللہ اللہ ان کے صدقے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرمائے اور ہم پر بھی ایسی نگاہ فرما دے کہ ہمیں بھی اپنی ولایت کی خیرات عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین رب کریم دے تلاوت کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک عمال ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام صحبہ اکرام تابعین تبا تابعین اولیاء کاملین بالخصوص سیدی غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص حضرتِ بشرِ حافی رحمتاللہ ہی طرح لے کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما ہم گناہگاروں کی اس پاک دربار پر حاضری قبول فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہماری ہمارے ماباپ کی اور نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے بگوڑا رہی دے اس طرح دے 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 بگوڑا دے 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 دع دے 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 ایراک سے ہمارا تعلق بہت گہرہ ہے ہمارے قریقت کا تعلق بہت گہرہ ہے ہمارے پیرو مرشد جس سلسلے سے ہیں اس سلسلے کے کئی نظروں کا فیضان نہا جاری ہے جس میں شیخ مارک کرتی بھی ہیں حضرت عروبہ پر شکری بھی ہیں اور سب سے بڑھے کر ہمارے غصر آزم بھی ہیں روحانی رشتہ بھی ہیں اور ہم چاہتے اس رشتے کو ہمارے لکھے آگے گھے ہمارے پیرو مرشد جنہا ہے ہم ایراد سے احرار کے بارے لکھے جی نہیں سکتے تھا ہم چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی جو شیخ اپلطہ دل جلانی کا فیضان ہے سیدر مارک کرتی کا فیضان ہے ہم اس کزان کو ہن چاہتے کہ اس کی خدمات یہاں بھی ہوں اس کے لئے میں آپ کا بدا آپ کا دابل مکہ ہے محلان صوفیہ محیہ بدون محلوم یعنی قیبا نفحات محناب و نفحات القادریہ نحن نرین اللہ بمدین حکرہ شیحنا باللہ من روحہ المساعدہ بہتر مو بکر یکون تبادل العراقات الحمدللہ آج ہماری خوشبختی ہے کہ شیخ معروف قرخی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر جا رہے ہیں نوربلی مزار پر تو اوپر سے حاضری ہوتی ہے آدم کے دربار میں یہاں کے منتظمین ہیں وہ ہمیں ایکزیکلی مزار پر انواز پر جا رہے ہیں بہت باریک سا راستہ ہے اور یہ بڑی مبارک مقام ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ مزار تریاک ہے دعاوں کی قبولیت کا یہ ایک ہوا ہے حضرت معروف قرخی رحمت اللہ کے مزار کے قریب دوارہ سو سال پرانا ہے یہ ایک ہوا اور اس پانی سے غوث پاک نے بھی حضرت کیا ہے شیخ معروف قرخی رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت کیا ہے خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ علیاء اللہ الحمدللہ عزوجل شیخ معروف قرخی رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر آئے ہیں میں کئی بار ان کے مزار پر آیا ہوں یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں لیکن یہاں ایکزیکلی ان کے مزار پر آنے کی سعادت آج پہلی بار مری ہے اللہ کریم ان گناہگاروں کی یہاں حاضر کو قبول فرمائیں ہمارا جو شگرے کا شیر ہے مل کر ان کی قدموں میں پڑھتے ہیں بہر معروف سری معروف دے بے خود سری بہر معروف سری معروف دے بے خود سری جن دے حق میں گے جن دے با سفا کے واس دے جن دے حق میں گے جن دے با سفا کے واس صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم بہر معروف سری معروف دے بے خود سری جن دے حق میں گن جن دے با سفا کے واس وہ عظیم ہستی جی ہاں سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا فیضان عراق مقدس میں اور ان کے فیضان پوری دنیا میں جاری ہے یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی بارگاہ میں غوث پاک حاضر دیا کرتے اور اس طرح کے فرامین ملتے ہیں کہ غوث پاک جن دیا تشریف لاتے تھے تو اپنے جوتے اتار لیتے تھے فرماتے تھے وہ زمین پر میں کیسے جوتے پہنوں کے جہاں معروف کرخی موجود ہیں اس لئے طرح معروف کرخی رحمت اللہ تعالی حضور غوث آزم سے بھی پرانے بزرگ ہیں اور یہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی کے پیرو برشد ہیں عظیم سلسلہ ہے قادری سلسلے کے عظیم پیشواں ہیں اور آپ کا پورا نام معروف بن فیروز کرخی ہے آپ علاقہ کرخ کے رہلے والے تھے اس وجہ سے آپ کو کرخی کہا جاتا ہے آپ نے امام علی رضا بن موسیٰ قاظم رحمت اللہ تعالی حضور غوث آزم کے دست حق پرس پر اسلام قبول کیا آپ اسے تعلیم و تربیت حاصل کیا اور امام علی رضا ان کے بارے میں اس طرح فرمائے کرتے کہ یہ اہلِ بیت سے ہیں یعنی جس طرح نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ اہلِ بیت سے ہیں بلکل اسی طرح حضرت علی رضا نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہلِ بیت سے ہیں سیدنا معروف کرخی کا شمار بلند مرتبہ علیاء اللہ میں ہوتا ہے اور آپ مشایخِ طریقت کے پیشواہ بلند ہمت اور تمام علومِ ظاہری اور باطلی سے آراستہ تھے لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے حتیٰ کہ امام احمد بن حنبل بھی حصولِ برکت کے لیے آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے آپ نے بہت عرصہ حضرت دعوت تائی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر فیوزِ باطنی حاصل کیے آپ سیدنا سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے روحانی مرشد ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی جو لائف میں چینجنگ آئی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ سیدنا سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ خجورے توڑ رہے تھے تو میں نے پوچھا کہ یہ خجورے کیوں توڑ رہے ہو تو فرمائی لڑکا جو میرے پاس کھڑا ہے میں نے اسے روتا ہوا دیکھا اس سے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے کہا میں یتیم ہوں اور آجید کا دن ہے سب لڑکوں نے نئے کپڑے پہنے ہیں اور میں نے پرانے میں خجورے اس لیے توڑا ہوں کہ انہیں بزار میں جا کر بیج دوں گا اور اس کے لیے اکھروڑ خریدوں گا جس سے یہ بہل جائے گا وزرد سری سکتی کہتے ہیں میں نے کہا حضرت آپ تکلیف نہ اٹھائیں میں اسے اپنے ساتھ لیے جاتا ہوں اس خدمت کو میں انجام دوں گا سنانچہ میں نے اسے ساتھ لے جا کر نئے کپڑے خرید کر دی اور کھانے کے لیے اکھروڑ بھی لڑکا تو خوش ہو گیا مگر میرے دل میں اس کام سے ایسا نور پیدا ہو گیا کہ میری حالت ہی کچھ اور ہوگی یعنی یہ سرد سری سکتی رحمت اللہ کی زندگی کا ترننگ پوائنٹ تھا کہ وزرت معروف کرخی رحمت اللہ نے یتین بچہ ان کے حوالے کیا اس سیکھنے کو بلا کہ یتین بچوں کی غریب بچوں کی دعائیں لینا بعض وقت کسی مسلمان کا دل خوش کر لینا دل کی دنیا بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کرم نوازی ہو جاتی ہے کے بندہ ولایت کے مرتبوں کو پا لیتا ہے سبحان اللہ آپ کا مزار یہاں موجود ہے اور آپ کا وسال دو محرم اور حرام دو سو سنے ہجری کو ہوا اس کا مطلب آپ بارہ سو سال سے زیادہ پرانے بزرگ ہیں اور آپ کی قبر مبارک کے بارے میں سیدنا خطیب مغدادی فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک حاجتیں اور ضرورتیں پوری ہونے کے لیے بجرم ہے یہاں جا کر دعا کی جائے تو یہ خاص قبولیت کا مقام ہے حضرت سری سکتی فرماتے ہیں جب تجھے حاجت پیش ہو تو قسم دے کہ اے رب بحق کے معروف کرخی میری حاجت روائی کر تو اسی وقت دعا قبول ہو جائے گی کیا بات ہے سبحان اللہ تو اس مبارک مقام پر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا ہے تو انشاءاللہ دعا بھی کریں گے اور یہیں پر ہم نے سوچا ہے کہ یہ مبارک مقام یہ مبارک محراب صدرہ معروف کرخی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی ہے یہاں ایک اور مقام بھی ہے جیسے کہ غوث آزم آ کر ہویا براقبہ کیا کرتے یہاں جلوہ نشین ہوا کرتے تو اس مبارک چھوٹی سی مسجد میں مبارک مسجد میں ہم انشاءاللہ نماز عشاء بھی عطا کریں گے اور انشاءاللہ نیت ہے کہ اس کے بعد دعا بھی کریں گے ہم آپ کے لئے بھی دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کو بھی مبارک مقامات کی حاضریتہ فرمائے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائے ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے ان گزرگوں کے صدقے ہمارے غموں کو اللہ کریم دور فرمائے زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ ہے علیہ اللہ